السلام علیکم میرے ویوورز امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب ٹھیک ہے میں آگئی ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ ریسپی لے کے آج ہم بنانے لگے ہیں پشاور کی مشہور چرسی کڑھائی بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیدار ہوتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو کیسے لگی سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ڈیٹھ کلو چکن یہ ڈیٹھ کیجئی چکن تھا اور اس کے میں نے سمال سمال پیسز کر لیا ہے کڑھائی میں بڑے بڑے پیس اچھے نہیں رکھتے اس لئے اس کو آپ ہمیشہ چھوٹے پیس کروا لے کڑھائی بنانے کے لئے تو اب ہم نے لے لی ہے ایک کڑھائی اور اس میں ہم ڈال دیں گے ایک کپ آئل آپ کو یہ آئل جو ہے اس میں زیادہ ہی رکھنا پڑے گا کیونکہ پھر کڑھائی کا مزہ نہیں آئے گا کڑھائی میں ہی آتا ہے اکثر سیم ریسپی کو لے دیجگی میں بنا لیتے ہیں لیکن جو کڑھائی کا مزہ ہے وہ کڑھائی ہی میں آتا ہے تو جب آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا تو ہم نے اس میں ساری چکن ڈال دی ہے اور اس چکن کو ہم اچھے سے اس آئل میں فرائے کر دیں گے چکن کو آپ نے بہت اچھے سے فرائے کرنا ہے جب تک یہ اپنا کلر چنج نہ کر لے چکن سارٹنگ میں اپنا پانی بھی چھوڑے کے بھی چرچچن کے چھوڑھ بہ permitted پانچے ہری مرچ نے کلرا کے مچ میں ہاری مرچ چھوڑا سارٹنگ میں سے اس ل찍ے چکن create یک میں نمازل چکن کرنا disparا ہری میرے جتنی زیادہ لیں گے آپ کو اچھی ٹیسٹ آئے گا اور بہت ہی یمی لگے گی سا سا چکن فرائی ہو رہی ہے تو میں نے اس میں ڈال دیا ہے دو ٹی سپون سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں دو ٹی سپون میرے کافی تھا جتنا ہم سالٹ کھاتے ہیں تو دو ٹی سپون کے ساتھ اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جب اس میں ہلکا سا گولڈن کلر آنا شروع ہو جائے گا تو میں ایک ٹی سپون بھر کے اس میں جنجر گارلک پیس کا ڈال دوں گی جنجر گارلک پیس ڈالنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے اتنا کہ اس میں جنجر گارلک پیس کا ذائقہ ختم ہو جائے مطلب اس کا پنجنٹ ٹیسٹ ختم ہو جائے فرائی ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں چھ ساتھ ہری میرچیں جو سلٹ کی تھی وہ ڈال کے اس کے ساتھ ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے ہری میرچ کا اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس میں اور کوئی سپائس نہیں جائیں گے اس میں ہری میرچ ہی جائے گی تو اگر آپ کو سپائس ہی کرنا ہے تو آپ اس کو ہری میرچ اور بڑھا سکتے ہیں اور ہری میرچ ایسے فرائی کرنے میں ہری میرچ کا جو آرومہ پھیلے گا اس ساری کڑھائی میں آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا اب ہم نے تھوڑی سی فرائی ہو گیا ہری میرچ تو ٹیماتروں کو ہم نے چھلکا اوپر ریسائٹ کر کے اس کو رکھ دینے ہیں سارے اور تھوڑا سا ڈھکن ڈال کے اس کو ہم دھم پہ پکا دیں گے اور تھوڑا سا چولا ہم اس کا آہستہ کر دیں گے تاکہ ٹیماتر ہمارے گھل جائیں تھوڑی دیر بعد تو تقریباً پانچ سے دس منٹ بعد آپ ڈھکن اٹھا کے دیکھ لیں اور چیک کر لیں جب ان کا چھلکا آپ کو لگے کہ تھوڑا سوفٹ ہو گیا اور اتر لے گا تو آپ ایک چمٹا لے کے اور اس کا ٹیماتر کا چھلکا اتر لیں دیکھیں کتنے ایزی لی ٹیماتر کا چھلکا اتر رہا ہے اسی طرح ہم سارے ٹیماتروں کا چھلکا اتر لیں گے جب سارے ٹیماتروں کا چھلکا اتر جائے تو ٹیماتر کو ہم پلٹ دیں گے اور اس کو ہم چکن کے ساتھ مکس کر کے اچھے سے اس کی بھونائی کر لیں گے تھوڑا سا چولا تیز کر کے سارے ٹیماتر کو اپنے اچھے سے توڑ لینا ہے چمچ کی مدد سے اور اس کو اچھے سے بھونائی کر لینا ہے آپ نے ابھی تھوڑا سے ٹیماتر اگر آپ کو تھوڑا سخت لگ رہے ہیں کہ تھوڑا ٹوٹ نہیں رہے گلنی رہے تو آپ اس کو تھوڑی دیر اور دم پر رکھیں گے پانچ سے دس منٹ آپ اس کو دم پر رکھیں گے آپ کے ٹیماتر بلکل گھل جائیں گے دیکھیں کتنے زبردست سے ہمارے ٹیماتر گھل گئے ہیں اس ٹیم آپ نے چولا فل کر کے اچھے سے ٹیماتر کا پانی سکا لینا ہے اور ٹیماتر کو اچھے سے بھون لینا ہے چولا تیز کر کے جب ٹیماتر اچھے سے آپ کے گھل جائیں اور بھونے جائیں پانی سوک جائے تو آپ نے پھر اس میں ڈالنا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے کالی مرچ کا اس میں اور کوئی بھی مسائلے نہیں ج جائیں گے اس میں صرف سالٹ اور بلیک پیپر ہی جائے گا کالی مرچ ہی جائے گی اگر آپ کوئی اور مسائلے ڈالیں گے تو اس کا اوریجنل ٹیسٹ بلکل ختم ہو جائے گا تو جی میں نے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں کالی مرچ ڈال دی ہے اور اس کو میں نے مکس کر دیا تو ہماری زبردست چرسی کڑائی تیار ہے آپ اس کو ہم دھنیا اور ہری مرچ کے ساتھ گارنش کر لیں گے یہ بہت ہی زبردست چرسی کڑائی بنتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو پیور پشاوری چرسی کڑائی کا ٹیسٹ ملے گا کہ آپ جو بھی پشاور جائیں اور آپ جو بھی ریسٹرنٹ میں ٹرائی کریں آپ کو یہی ٹیسٹ ملے گا آپ کو اب ریسٹرنٹ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ ایک دفعہ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا دھنیا اور ہری مرچ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں اس کو اوپر دم لگاؤں گی تاکہ دھنیا اور ہری مرچ کا ارومہ اچھے سے کڑائی میں دھل جائے بس ہماری زبردست کی کڑائی تیار ہے اور ہم ان کو کڑائی دنر میں کریں گے انجوئی آپ ضرور ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کڑائی کیسے لگی بہت ہی اچھے سے اس میں ٹیماتر گھل جاتے ہیں چکن بہت ہی سوفٹ سا بنتا ہے اور صرف نمک کالی مرچ اور ہری مرچ کا جو ٹیسٹ آپ کو ملے گا نا آپ ضرور ضرور تعریف کریں گے آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا ہم اس کو گرم گرم نان کے ساتھ ساتھ اور ساتھ میں میں نے بنا لی ہے چٹنی ساتھ ہی انجوئی کریں گے اور ایک چیز اور کہ آپ اس کو کڑائی ہی میں کھائیے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا پلیٹ میں نکال کے وہ مزہ نہیں آئے گا جو آپ اس کو کڑائی میں کھائیں گے اور آپ کو مزہ آئے گا تو بس یہ تھی میری آئیز زبردستی ریسپی اگر پسند آئی ہو تو ضرور لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پ رکھے گا اللہ حافظ